اسلام علیکم ایوریون آج کی بلوگ کی شوات میں کرتی ہوں بھنڈی سے تو سب سے پہلے میں نے بنائی تھی بھنڈی سب چیزیں میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھی ہوں تھی مسالہ گرین چلیز کٹ کر کے رکھی ہوں تھی انین زیرہ ٹومیٹو انین کو فرائی کرنے کے بعد ہم نکال دیں گے اور زیرہ ڈال کر گرین چلیز اٹ کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے بھنڈی کو فرائی کر کے مسالہ اٹ کر دیں گے اور جو ہم نے براؤن انین رکھی تھی اس کو اٹ کر دیں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پکا لیں گے دیکھیں اس طرح سے بھنڈی جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی مجھے جانا تھا مارکٹ تو میں نے جلدی جلدی بنایا کھانا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی بنائی تھی تہاری یلو رائس سب کو لنچ کرانے کے بعد ہم لوگ نکل گئے گھر کا راشن لینے کے لیے اور مجھے تھوڑی سی کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی ہمیشہ کی طرح میں جاتی ہوں گوئل سٹور تو میں وہیں سے شاپنگ کر لیتی ہوں ایک تو اس میں بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ ہوتی ہیں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹائم بہت زیادہ کم رہتا ہے ہمارے پاس تو ہم جلدی سے شاپنگ کر لیتے ہیں ساری تو میں نے سب سے پہلے میں نے میگی لی کیونکہ بچوں کا اچھل کافی پسند ہے اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سامان بچوں کا اور کوکیز نمکین یہ سب جو نورملی سب ہی شاپنگ کرتے ہیں اس طرح کی اپنے گھر میں جلدیلی شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کرایا بل اس کے بعد ہم لوگ چل دیئے اپنے گاڑی کے سائٹ سامان رکھنے کے لیے اس کے بعد ہم نے خریدی سرو بیری کچھ فروٹس پھر ہم لوگ چلے گئی مینہ بازار میں ضرور مینہ بازار جاتی ہوں جب بھی میں گازیباد آتی ہوں تو میں مینہ بازار ضرور جاتی ہوں مجھے تو سوٹ سمجھ میں آتا ہے تو میں ضرور شاپنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد سائٹ میں تھا سٹیلوٹوس تو میں سٹیلوٹوس پہ گئی ہمیشہ میں لاشپت نگر جاتی ہوں لیکن اس بار گازیباد میں بھی اپن ہو گیا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور وہاں سے بھی میں نے شاپنگ کی اس کے بعد میں شاپنگ کرنے کے بعد نکل گئی شاپنگ سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے گھر کے لیے اس کے بعد کیا تھا ہم لوگوں نے کھائی ٹک کی بہت زیادہ ٹیسٹی سی آپ کو ولوگ اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے تینک یو موسیقی